بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام وعلاملہ نبی عبادہ وعلیٰ آلہ واصحابی اجمعین اما بعد سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیران پیر دستگیر ما مہیدین سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فطول غیب کی سریز جاری ہے آج اس کے اکیاسی مقالہ مبارک جس کو بعض نے مقالہ مبارک میں شامل کیا ہے بعض نے شامل نہیں کیا اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس میں آپ کے وسال مبارک کی خاص قیفیت کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے وسال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک خاص بات کی آپ نے فرمایا فلا تقیسونی بے اہدن ولا تقیسو علیہ اہدن فرمایا کہ مجھے کسی ایک کے ساتھ کیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر کسی ایک کو بھی کیاس نہ کرو کہ ہم ایک جیسے ہیں کیوں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے اور اسی کے پاس ہے ام الكتاب یعنی لوہ محفوظ لا يسعلو اما يفعلو وہم يسعلون آپ سے وہ سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے وہم يسعلون اس حال میں کہ ان سے پوچھا جائے گا باز پرس ہوگی سالہو ولدہو عبدالجبار آپ کے بیٹے عبدالجبار نے آپ سے سوال کیا ما یعلمو کا یا سیدی آپ کو کوئی چیز کہیں تکلیف تو نہیں دے رہی آپ نے فرمایا جمیعو آزائی تعلیمو نی فرمایا میرے سارے آزا مجھے اپنے اعتبار سے کیونکہ یہ وجود ہے یہ بدن ہے اور یہ اپنے ایک تقاضے رکھتا ہے اور اپنی ایک تمنہ رکھتا ہے الا کل بھی مگر میرا دل چاہتا ہے کہ یہ خوش بھی ہے مسررت میں بھی ہے راحت اور سکون میں بھی ہے فما بہی علم دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی اور تکلیف نہیں اور یہ کس کیفیت میں ہے فرمایا وہو سعی ما اللہ عزوجل یہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ صحیح ہے سم آتاہ الموت پھر حضرت عبدالجبار جو آپ کے شہزادے اور بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا فَقَانَ يَكُولُوْ اِسْتَعَنْتُوْ تو اس وقت آپ نے فرمایا میں مدد طلب کرتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس سے سبحانہ وتعالی جو پاک بھی ہے اور بلند و بالا بھی ہے وَالْحَيُّ اللَّذِي لَا يَمُوت اور وہ زندہ ہے جس پر موت نہیں وَلَا يَخْشَ الْفَوْتِ اور پھر فرمایا اسے کوئی فوت ہونے کا خوف نہیں سبحان من تَعززہ پاک ہے جو تَعززہ عزت اور عظمت اور شرف اور بزرگی جو دوسروں کے لئے ہے وَتَفَرَّدَ بِالْقُدْرَتِ وہ اپنی عزت و عظمت کے ساتھ پاک ہے اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ وَهْدَهُ لَا شَرِيقِ ذَات ہے وَكَهْرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ اور یہ اسی کا وصف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو موت کے ذریعے اٹھاتا ہے پھر آپ نے فرمایا لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ سُمَّ خَرَجَتْ رُوحُهُ الْقَرِيمَةُ پھر آپ کی روح مبارک پرواز کر جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی توفیق سے اس کے فضل اور اس کے عطا سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے آپ کی عظمت کے صدقے آپ کے شرف اور کرامت کے صدقے آپ کی ولایت اور آپ کے فقر کے صدقے آپ کی کرامت اور آپ کے شرف کے صدقے ہم پر بھی ہم آجزوں گناہگاروں فقیروں ناداروں مفلسوں پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اپنی عطا اور اپنا احسان فرمائے اور حضور غوث العظم سیدی مرشدی مولائی و ملجائی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز الامکانی سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو کے فیضان سے فیض سے اور آپ کے علم و عرفان سے اور آپ کے فقر و فیضان سے ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو ہماری روحوں کو اور ہمارے اذہان کو ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو ہمارے روئیوں کو مزین و موطر و منور فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللہ